موسیقی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ اللہ ذی هدانا لہذا وما کنا لنا احتدی اللہ الا ان حدان اللہ یعنی تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے ہیں جس نے ہمیں ہدایت کی رہ دکھائی اور اگر اللہ ہمیں اس کی توفیق نہ دیتا تو ہم کچھ بھی کرنا پاتے اللہم اصفل علا سیدنا ومولانا محمد اددما فیلم اللہ خیص فلا تندائمتا بدوام ملک اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کائنات اور میں ہوں آپ کی مزبان سیدہ ندہ نسیم ہمارا یہ پروگرام خالق کائنات کی لا محدود قدرت و حکمت کو جاننے اور پہچاننے کی ایک ایمان افروس کابش ہے جسے پیش کرنے کی سعادت پاکستان ٹیلی ویژن حاصل کر رہا ہے ناظرین اکرام علم تین حرفی لفظ ہے لیکن اسے ایک لفظ میں پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے اور جو تحقیق ہے وہ علم کی بنیاد ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے حبیب سیدنا احمد مشتبہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو پہلی وحی بھیجی اس کی لیے لفظ اقراء کا انتخاب کیا اب ماشاءاللہ اس بات کو آپ تمام تک پہنچاتے ہوئے مجھے بہت مسائرت محسوس ہو رہی ہے کہ اس انتخاب میں بہت بڑی حکمت پوشیتا ہے آج ناظرین اکرام ہم موضوع گفتگو بنائیں گے علم و تحقیق کو لیکن آج کے پروگرام میں جو کہ ہمارے پروگرام کا پہلا حصہ ہے ہم علم و تحقیق کی اہمیت اور ابتدائی دور میں مسلمانوں کی جو کامیابیاں تھیں اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے آئیے موزز مہمانانِ گرامی ایک تعرف کرواتی چلوں میری پہلی مہمان ہے پروفیسر ڈاکٹر سبیہ قادری ان کے اندازے بیان کہ تو ہم سب ہی مترف ہیں بہت ہی رینون اسکولر ہیں پروفیسر ڈاکٹر سبیہ قادری السلام علیکم اور ان کے ساتھ حاضروں موجود ہیں ناظرین کرام ڈاکٹر حفیظ الرحمن صدیقی آپ کا نام ہے وفاقی اردو یونیورسٹی کے دین آف فیکلٹی آف سائنس بھی آپ رہ چکے ہیں السلام علیکم آپ دونوں چخصیات کو میں خوش آمدید کہتی ہوں ڈاکٹر حفیظ الرحمن صاحب آپ سے میرا یہ سوال ہے کہ قدیم زمانے میں مسلمانوں کے علوم و فنون اور تحقیق کے شعبوں میں عروج کے کیا آزباب تھے مسلمانوں کے عروج کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ مسلمانوں نے دینی علوم کو جتنی اہمیت دی اس کے پہلو و پہلو دنیاوی علوم کو بھی ہمیت دی گئی اور یہ کام جو ہے آہدرز کی زندگی میں شروع ہو گیا تھا وہ ایک چھوڑا سا واقعہ میں سناتا ہوں کہ آہدرز صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار اپنے دوست صحابی حضرت سعید بن ابھی وقاس کی عادت کیلئے گئے اور ان کو کوئی چسٹ پین تھا تو آہدرز نے ان کے سینے پہات رکھا اس کا مطلب یہ کہ دعا کی اور شفایہ بھی کی مگر بات یہاں ختم نہیں ہو گئی آہدرز نے یہ کہا کہ تم حکیم ہوتا ہے مدینے میں تو اس کے پاس جاؤ اور اس کا نام تھا حارس بن قلدہ وہ عیسائی تھا اور آپ دیکھیں کہ حکیم کے پاس بھیجا جو کہ ایک دنیاوی علم کا ماہر تھا وہ دینی علم کا نہیں تھا تو دنیاوی علم کے میں حارت تبابت کی وجہ سے آہدرز نے اس کو بھیجا اور اس عمر کے بوجود بھیجا کہ وہ مسلمان نہیں تھا بلکہ وہ عیسائی تھا اس کا مطلب یہ ہوا کہ دنیاوی علم میں اگر کسی آدمی کو علم حاصل کرنا ہو تو وہ اس کے مسلمان اور غیر مسلم کے درمیان اس کے امتیاز نہیں کرنا چاہیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ حارت کی زندگی میں ہی دینی علم کے پہلو و پہلو دنیاوی علم سے مسلمانی کی دلچسپی یا ان کا سروکار شروع ہو گیا تھا پھر وہ خلفاء راجدین کے زمانے میں بھی یہ تسلسل جاری رہا جب حضرت عمر کے زمانے میں مصر فتح ہوا اور عمر بن علاس وہاں گورنڈر بنائے گئے تو انہوں نے وہاں کے مقامی علماء کو بلایا وہ مسلمان نہیں تھے عقوبتی تھے اور ان سے یہ پوچھا کہ بتائیے آگر پاس کون کون سی کتابیں ہیں انہوں نے کہا آگر پاس ٹپی کتابیں ہیں کیمیای کتابیں ہیں اور علوم کی ہیں تو حضرت عمر بن علاس نے یہ کہا کہ آپ ٹپی کتابوں کو ترجمہ کر دیں ہمارے لئے وہ دنیاوی علوم سے متعلق تھے وہ انہوں نے کروایا اور اس سے مسلمانوں کا فیض پہنچا اس کے علاوہ ان کے بعد پھر حضرت عمیر معاویہ کے بارے میں روایت ملتی ہے کہ انہوں نے بھی دنیاوی علوم کو ساتھ ساتھ رکھا ان کے دربار میں عطبہ ہوتے تھے ایک طبیب کا نام تھا ابن اصال غیر مسلم تھا اور بھی لوگ تھے تو وہ ان سے ان کے دربار میں رکھتے بھی تھے مشورے کے لئے رہنمائی کے لئے اور ان سے کتابی بھی ترجمہ کروایا کرتے تھے تی اے سلسلہ جو ہے امبی خاندان میں بھی جاری رہا اور اس کے بعد پھر اباسی خلافت جو آئی تو اس میں زیادے بڑے زور شور سے یہ کام ہوا اس کا تذکرہ کسی مناسبی وقت پر کیا جائے گا اور کئی لاکھ کتابیں منگوائی گئیں اور ان کے ترجمہ کرائے گئے تو یہ یہ یہاں اس کی وجہ سے یعنی تھوڑی ارسے میں مسلمان دنیا میں سائنس کے اور دنیا علوم کے امام بن گئے اور ان کی امامت پانچ صدیوں تک قائم رہی نمی سے لے کر کے آٹمی صدی سے لے کر کے تیرمی صدی تک اور کوئی دوسری قوم ان کی ہمسر نہیں تھی جتنے سائنس نہ پیدا ہوئے اس میں سے اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی تھی ایک کتاب چھپی ہے امریکہ سے ابھی حال میں ہی اس کا نام ہے ایڈ ڈکشنری اور سانٹرک بیگرفی چودہ والنس میں ہے اس میں جتنے بھی سائنس نہ پیدا ہوئے ہیں اور عطبہ پیدا ہوئے یونان کے زمانے سے لے کر کے آج تک ان سب کا آکاؤنٹ پیش کیا گیا ہے اور اس میں مالو گیا کہ یہ وہ پریئیٹ جو تھا آٹھویں صدی سے لے کر کے تیرمی صدی تک تھا اس میں جتنی تعداد سائنس دانوں کی تھی ان میں اکثریت مسلمانوں کی تھی اس کے بعد دوسری قومیں اس کے بعد آتی ہیں تو یہ تسلسل جب تک قائم رہا مسلمان امام رہے اور جب مسلمانوں نے دنیاوی علوم کو چھوڑنا شروع کر دیا کسی بھی وجہ سے تو وہ پھر پیشے چلے گئے مسلمانوں نے اپنے عروج کے زبانے میں علوم و فنون اور سائنس و ٹیکنالوجی میں جو بڑے کام کیے تو ان کا مختصر جائزہ مسلمانوں نے جو کام کیے وہ ایک بہت وسیع اس کا ہے جائزہ ہم بہت اختصار سے آپ کو بتائیں بنیادی بات ہے مسلمانوں نے جتنے ان علوم تھے وہ زمانے میں جہاں جہاں بھی تھے وہ ان سب کو اپنے پاس منگوایا سب سے پہلے تو مسلسل منگوایا گیا جس کا تذکرہ ہم نے ابھی آپ سے کیا اس کے علاوہ ایران میں علوم کا بڑا زخیرہ تھا وہاں بڑے بڑے عطبہ تھے اور وہاں یورپ سے بھی لوگ آئے تھے بڑے بڑے علماء بس گئے تھے تو ان سب سے انہوں نے استفارہ کیا مسلمانوں نے اور سب سے زیادہ جو انہوں نے فائدہ اٹھایا وہ جو یونانی علوم تھے ان سے اٹھایا گیا اس لیے کہ یونان کا آٹھ سو سال کا زمانہ عروج ہے اور اس نے بڑے بڑے فلسفی پیدا ہوئی اور بڑے بڑے سائنسنا پیدا ہوئے مثلا رستو حکیم جالی نوس بطلی موس افلاتون سقرات بقرات یہ سب بڑے بڑے طبعہ پیدا ہوئے تھے اور انہوں نے بڑی کتابیں لکھی تھی تو یہ علوم جو ہیں یہ ان کی کتابیں جو تھی وہ تقریباً ایک ہزار اونٹوں کے بوجھ کے برابر تھی ایک ہزار اونٹوں کے بوجھ ایک ہزار اونٹ کے بوجھوں تھی تو یونان کے زمال کے بعد عروج جو ہوا وہ رومیوں کا ہوا رومنس کا اور ان کے بعد پھر عیسائیوں کی حکومت آئی ٹھیک ہے تو عیسائیوں کی یہ حکومت آئی تو ان لوگوں نے دیکھا یہ کہ یہ ان کتابوں میں بہت سی باتیں مذہب کے خلاف ہیں تو اس خیال سے کہ یہ عیسائیوں میں گمراہی پیدا نہ ہو مذہب والوں میں وہ وہاں کا جب آشاہ تھا جسٹینین اس نے یہ کیا کہ ان سب کتابوں کو اپنے استمبول کے قریب ان کا ایک کلیسہ تھا اچھا اس کے بیسمنٹ میں تہخانے میں وہ کتابیں جمع کر دی گئیں اچھا تاکہ وہ کسی کے ہاتھ نہیں لگے تو جب مسلمانوں کے زمانہ کا زمانہ آیا اور وہاں بغداد میں اباسی حکومت قائم ہوئی جو علم کی ذرہ شہدائی تھی اور لوگ کے مقابلے میں تو انہوں نے وہاں خلیفہ تھے وہ زمانے میں معمود الرشید انہوں نے ایک بیت الحکمت بنایا ایک مارت بنائی اور اس میں وہاں سے استمبول سے اونٹوں پر لدوا کر کے وہ کتابیں بنگوائیں اور پھر اس کے بعد میں ان کا عربی زبان میں ترجمہ کرنے کے لیے انہوں نے مترجمین معمور کیے یہ مترجمین جو تھے مسلمانوں میں تو ان کو دستیاب نہیں ہو سکے کیونکہ مسلمان یونانی زبان نہیں جانتے تھے نہیں جانتے لیکن یہ تھا کہ وہاں عیسائیوں میں اور یہودیوں میں ایسے لوگ موجود تھے تو ان سے ان استفادہ کرنے میں کوئی آر محسوس نہیں ہوا مسلمانوں کو بڑے بڑے مترجمین معمور کیے گئے اور یہ کام نمی صدی کے شروع میں شروع ہوا اور اس میں اتنا اتنی ہی متفضائی کی گئی مترجمین کی اتنی قردانی کی گئی کہ مصدقہ مصنفین نے یہ لکھا ہے کہ ان کو محوار تنخواہیں بھی دی آتی تھی جو پانچ ہزار درہم ہوتی تھی محوار پانچ ہزار درہم اور آپ سنچیں ایک درہم ایک اشرفی کے برابر ہوتا ہے ایک طولہ سونے کے برابر ہوتا ہے اس کے علاوہ جب کوئی کتاب مکمل ہو جاتی تھی تو پھر اس کتاب کے وزن کے برابر سونا دیا جاتا تھا یا پھر چاندی دی جاتی تھی تو اس سے جو ہے وہ اس علاقے کی جتنے بھی عیسائی اور یہودی مترجمین تھے وہ سب کھج کر کے یہاں آئے اور یہاں یہ کام کئی سو پرستک ہوتا رہا اور اس کا اکاؤنٹ بھی دستیاب ہو جائے گا کہ وہ کافی بڑی تعدار ان کی تھی تو یہ اس کے بعد پر مسلمانوں نے انہی کتابوں کے ذریعے اس کام کو آگے بڑھایا خاص خاص جو مضامین تھے جس میں آگے بڑھائے وہ اس میں ٹپ تھی جغرافیہ تھا فلقیات تھی اور تو یہ اور اس طرح کے علوم تھے اور اس میں پھر مسلمانوں نے اتنا زیادہ کنٹریبیوٹ کیا کہ وہ اپنے وقت کے امام بن گئے اور ان کی امامت پانچ ستیوں در قائم گئی بہت خوب کل کے مسلمانوں کی تعلیم و تربیت کے جو روک صاحبہ مراکز تھے وہ مدارس اور مکتب تھے ان مراکز نے علوم و فنون کی ترقی خصوصاً طلبہ کی ترقی میں یا ان کی تربیت میں کیا مرکز کے دارہ ترقی ہے دیکھو علم کو مختلف خانوں میں نہیں باتا جا سکتا مدرسہ مکتب پڑھنے کی جگہ درس کی جگہ درس کا مدرسہ ہی ہوتا ہے اور جیسا کہ روک صاحب نے بھی ابھی ذکر کیا اور ہمیں بھی معلوم ہیں اس بات کو کہ علم کی شہدائی ہر جگہ سے علم بھی حاصل کرتے ہیں اور طلبہ کی یعنی ان مدارس نے طلبہ کو جس مقام تک پہنچایا تو معلمین ہی ایسے تھے کہ انہوں نے بہترین متعلم پیدا کیے اچھا یہ یہ بحث جو ہے نا یہ اس وقت کی بحث ہے کہ اسکول کا اسکول کسی اور چیز کا نام مدرسہ کسی اور چیز کا نام ہے مکتب کسی اور چیز کا نام ہے اور مسجد کسی اور مقام کا نام ہے بے شک یہ نام مختلف ہیں مگر ان سب کا کام ایک ہی تھا مساجد ہماری درسگاہیں تھی مکتب ہماری درسگاہیں تھی مدرسے ہماری درسگاہیں تھی تو ان مدارس میں تمام علوم سکھائے جاتے ہیں یہ سارے علوم ان مدارس میں سکھائے جاتے ہیں اور ظاہر ہے کوئی تفریق کسی قسم کی نہیں تھی کہ آگے وہ سارے علوم جب آگے وہ سارے علوم تو ان مدارس میں سکھائے جاتے تھے اب جو تمہاری بات یہاں پر ہے وہ یہ بات ہے اصل میں جو تم پوچھنا چاہ رہی ہو وہ یہ پوچھنا چاہ رہی ہو کہ تربیت میں کیا کیا ادا کیا تو دیکھو علم بغیر تربیت کے ایسے ہی ہے جیسا جسم بغیر روح کے بغیر روح کے جسم کا کوئی کوئی وہ نہیں تو علم بغیر عمل بغیر تربیت کے بیکار ہے بے سود ہے بے فائدہ ہے تو دونوں چیزیں پیرللل چلتی ہیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں اور اگر علم کے ساتھ تربیت نہ آئے تو وہ علم نافعی نہیں ہوا پھر وہ علم نافع نہیں ہوا اور علم غیر نافع سے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے غیر نافع علم سے آپ نے پناہ مانگی ہے اس علم کو پسند فرمایا جو نافع ہو تو علم نافع ہمیں تربیت سکھاتا ہے اور ہماری تربیت کرتا ہے سچ بولو علم دے دیا کہ سچ بولو اب آپ سچ نہیں بولیں گے تو کہاں سے پھر تربیت ہوگی اس علم کا فائدہ کیا ہے اس علم کا فائدہ نہیں ہوا نا آپ سے کہا کہ نماز بے حیائی اور برائی کے کاموں سے روکتی ہے اب آپ کو یہ بات تمہارے میں کہ روکتی ہے اب اگر آپ نہیں رکتے اس سے تو اس علم کا فائدہ کیا ہوا تو علم غیر نافع ہوا نا تو معلمین نے اپنے متعلمین کی اسی طرح تربیت کی گویا کہ نفوس کو نقوش میں ڈھال دیا جو نفوس تھے نا ان کو نقوش میں ڈھال دیا اور اسی لیے دیکھو اب یہاں پر ایک حدیث یاد آگئی مجھے کہ جہنمیوں میں ایک شخص کو دیکھا جائے گا جس کے جس کے سر کو مطلب توڑا جائے گا بھیجا باہر آئے گا لوگ جمع ہو جائیں گے جہنمی اور کہیں کیا تو وہ نہیں ہے جو ہمیں فلاں 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 باتیں سکھاتا تھا وہ کہے گا ہاں میں وحی ہوں تو بھی سکھاتا تھا خود اس پر عمل نہیں کرتا تھا تو کیا پتا چلا کہ علم بغیر عمل کے بغیر تربیت کے اگر اس کے پر عامل آپ نہیں ہیں تو بیکار ہے وہ بے فائدہ ہے اور وہ نہ دنیا میں آپ کو فائدہ دے سکتا ہے اور نہ آخرت میں آپ کو فائدہ دے سکتا ہے فائدہ نہیں دے سکتا ہے بہت خوب اور یہ جنافع علم حاصل کرنے کے لیے مدارس کا یا مکتب کا یا درزگاہوں کا رکھ کیا جائے اور وہاں پہ کیا چیز پائی جائے کتب وہاں پہ موجود ہوتی ہیں بیت الحکمت جو قائم کیا گیا خلیفہ معمون رشید نے جو قائم کیا اس حوالے سے ہم جاننا چاہیں گے کہ اس کی تباہی سے جو علوم و فنون اور اہل علم کو نقصانات ہوئے ہم جاننا چاہیں گے اس کی تباہی سے پہلے تو جو فائدہ اس کے ہیں بیت الحکمت کے اس کا ایک جائزہ لینا چاہیے وہ یہ تھا کہ جو ترجمہ ہوئے ان کتابوں کے جو مسلمانوں نے کیے تھے تو وہ علم جو تحقانے میں بند تھا وہ ان کی دسرس میں آ گیا وہ ان کے ہاتھ میں آ گیا اور پھر اس کے بعد میں اس کام کو سامنے رکھ کر کے وہ انہوں نے تحقیق شروع کی تو اس میں جو فرق مسلمانوں نے پیدا کیا یونانی حکمہ کے اوپر اپنے علم کے معاملے میں وہ یہ تھا کہ ان کے ہاں یونانی علماء کے پاس جو علوم تھے وہ سائنس کے علوم بھی زارت تر نظریاتی تھے نظری تھے قیاس آرائی ممنی تھے ایک مثال ہم آپ کو دیں کہ ارستو اتنا بلا سائنس نہ تھا مگر وہ تحقیق کرنا اپنی اقل کے منافع سمجھتا تھا وہ کہتا تھا کہ ہم فلسفی ہیں تو ہمارا کام یہ ہے کہ ہم اقل استعمال کر کے حقیقت کی تحت تک پہنچیں اور وہ اس کا اسی بنیاد پر یہ کہنا تھا کہ عورتوں کے موہ میں دانتوں کی تعداد مردوں سے کم ہوتی اچھا اور یہ اس کا اس پر اس کو بہت اصرار بھی تھا تو اس میں واقعہ اسے جو منسلک ہے وہ یہ ہے اور یہ بات بٹن رسل نے لکھی ہے کہ یہ تاجیب ہوتا ہے کہ اس نے دانت گرنے ہی کوشش نہیں کی حالانکہ اس کی دو بیویاں تھی کسی کا موہ کھول کر گن لیتا وہ لیکن یہ کیسے ایسا نہیں کہ اس کو بات سمجھ میں آتی نہیں تھی وہ سمجھتا تھا کہ اگر ہم نے گن کر کے معلوم کر لیا تو یہ تو بیقفوں کو کام ہوگا یا کمان ویننگ کرنے کام ہوگا ہم تو اقل مند ہیں تو یہ اور حرستون اتنی نہیں اور معاملات میں بھی اس طرح کے قیاسات پیش کیے مثلا اس نے کہا کہ مکھیاں جو ہیں بہت سی مکھیاں یہ گوشت کا سڑ جانے میں پیدا ہوتی ہیں حالانکہ یہ بات صحیح نہیں تھی یہ بات صحیح نہیں تھی یہ ہوتا ہے کہ گوشت کے اوپر مکھیاں بیٹھتی ہیں اور وہ انڈے دیتی ہیں ادھر گوشت سڑتا ہے چار پانچ دن کے بعد اور اس اتنی دیر سے وہ پھر انڈوں سے بچے نکلاتے ہیں تو اس نے کہا کہ یہ سڑے گوشت سے تحقیق نہیں کیا تحقیق نہیں کیا تجربہ نہیں کیا تو اب مسلمانوں کا جو اصل بڑا کارنامہ ہے یہ کہ انہوں نے جو ہے قیاسی باتیں کرنے کے بجائے تجربہ کرنا شروع کیا اور بڑے بڑے لوگ پیدا کیے انہوں نے اور تجربے کے بغیر کوئی بات نہیں کرتے تھے مثلا ایک سائنسنا تھا اب اللہ مشہور ہے آپ لوگوں نے نام سنا گیا اس کے نام تھا ابن الحیسم وہ طبیعات کا تھا وہ اس نے اپنے گھر میں ایک کمرہ بنایا تھا دارک روم اور اس میں ایک سراخ بنایا تھا کوئی سراخ اس نے بنائے تھے چھت میں اس کے اور وہاں سے روشنی کرنے مختلف زاویوں سے کمرے میں داخل ہوتی تھی تو ان کے زاویے ناپتا تھا اور تجربہ کر کے پھر قوانین بناتا تھا اس کے بنائے ہوئے جو ہے قوانین طبیعات کے انکاس کا قانون روشنی کے انکاس کا روشنی کے انتاب کا یہ سب قوانین آج ہی پڑھائے جاتے ہیں رستو کے نام سے اور اسی لیے جو ہے وہ اس کے کام کو اتنی وقت دی گئی کہ یورپ والوں نے اس کو باوائی بسریات پادر و آفٹس کا خطاب دیا اور امریکہ میں وہاں ایک بہت بڑی انیورسٹی ہے اس کا نام ایم آئی ٹی وہ اس میں جو فیزک کا ڈپارٹمنٹ ہے اس کے دروازے کے اوپر گیارہ عظیم ترین طبیعات دانوں کے نام کندہ ہیں اس میں اس کا بھی نام ہے ابن الحیسن کا بھی اس لیے کہ تجرباتی سائنس دنہ تھا وہ اسی طریقے سے دوسرا سائنس دنہ پیدا ہوئے ہمارے ہیں اس کا نام تھا جابر ابن حیان جے وہ کیمسٹری کہتا ہے وہ وہ بھی تجربے کیا کرتا تھا وہ اور وہ اس نے تجربے کے ذریعے بہت سے یعنی طریقے معلوم کیے مثلا اس نے مادنی نمک تیار وہ تیزاب تیار کیا پہلے تیزاب جو ہوتا تھا وہ پھلوں سے حاصل ہوتا تھا لیمون سے لیکن یہ تھا کہ اس نے گندک سے بنایا تو اور بھی بہت سے کام اس نے کیا اس لیے اس کی بھی اتنی وقت تھی کہ اس کو بابا کیمیا کہا گیا یورپ میں اور امریکہ میں اسی اینورسٹی میں اس کا منہ میں نام لیا ایم آئی ٹی کا وہاں کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے دروازے کے اوپر گیارہ عظیم ترین کیمیادانوں کے نام لکھے ہوئے ہیں اس میں جابر کا نام بھی ہے بہت 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 ہے تیسری مثال ہے عمر خیام کی نام سنا ہوگا تو عمر خیام جو ہے ایک ریاضی دنہ تھا اور اس کی اتنی وقت یورپ میں ہے یورپ کے امریکہ میں کہ ابھی میں نے ایک کتاب پڑھ ہی ہے چند سال پہلے وہ ایک امریکی مصنف نے لکھی ہے ایک جہاز تھا ٹائٹینک نام کا وہ انہیں سو بارہ میں ڈوب گیا انگلستان سے امریکہ جاتے ہوئے اور بہت القاہل میں اٹلانٹک میں وہ غرق ہیا اور وہ جہاز وہاں غائب ہو گیا اس میں جتنے لوگ تھے سم مر گئے اور جو اس میں چیزیں تھیں وہ سب ڈوب گئیں تو اس مصنف نے جو امریکی مصنف ہے اس نے کتاب لکھی ہے اس میں اس نے بتایا یہ ہے کہ اس میں بے حساب سونا چاندی اس طرح لدی ہوئی تھی جو کہ انگلستان سے نیوارک جا رہی تھی مگر اب آپ سنیے گا اس نے کہا کہ مگر ان سب چیزوں سے قیمتی چیز جو غرقاب ہوئی وہ ربائیات عمر قیام